پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے نے پمپس مالکان کو حلکان کر دیا دوزار سترہ میں ایک لاکھ لیٹر پیٹرول اٹھتر لاکھ ملیتے تھے اب ایک لاکھ لیٹر کے لیے دو کروڑ تیسٹھ لاکھ ادا کرنا پڑتے ہیں شہزاد خان عبدالی ہمارے ساتھیں سوالے سے ڈیٹیلز انتجاہ لیتے ہیں شہزاد خان آگاہ کیجئے گا پیٹرولی مضانوات کی قیمتوں میں ہوش روبا اضافے نے اضافے نے شرف عوام کوئی نہیں بلکہ پیٹرول پمپ مالکان کو بھی حلکان کر کے رکھ دیا ہے اور اس حوالے سے شہر کے پیٹرول پمپ مالکان یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار سترہ میں ایک لاکھ پیٹرولی مضانوات کی قریداری کے لیے وہ اٹھتر لاکھ رپے ادا کرتے تھے اور اب پانچ سالوں کے بعد یعنی دو ہزار بائیس میں ایک لاکھ لیٹر پیٹرولی مضانوات قریدنے کے لیے ان کو دو کروڑ تریسٹھ لاکھ رپے ادا کرنا پڑتے ہیں اس کے علاوہ بجلی کی قیمتوں میں دو گنا سے زائد اضافہ ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ بھی چالیس ریسد بڑھ چکی ہیں جبکہ پیٹرولی مضانوات پر وہی گیسہ پٹا منافع جو دس سال پہلے حکومت کی جانت سے دیا جاتا تھا اب بھی وہی دیا جا رہا ہے اس حوالے سے پیٹرول ڈیلرز کا یہ کہنا ہے کہ کل ان کا وفت مفتح اسمائل سے ملاقات کے لیے اسلام آباد جائے گا اور انہیں اس تمام طرح مسئلے سے آگاہ کرے گا دیزل پر پونے چار پے ہے اور پیٹرول پر چار پے تریسٹھ پیسے ہے اس کو بڑھانے کا مطالبہ کیا جائے گا اگر حکومت کی جانت سے اس حوالے سے گرین سگنل نہ دیا گیا تو پیٹرول پم مالکان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے انتیجے میں بہت سے پیٹرول پمپ بند ہو جائیں گے جس سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس لئے حکومت اور پیٹرولیوم کمپنیاں جائیں وہ پیٹرولیوم ڈیلرز کے پروفٹ مارجن میں اضافہ کریں تاکہ انہیں جائیں وہ بڑھ سکیں ٹھیک ہے رزوان آپ کا بہت شکریہ آجید